اور اسی میٹنگ کے خلاف ابھی تین دن پہلے یہ سارے کے سارے لوگ سپرنگ کورٹ بھی چلے گئے انہوں نے اپیل کر دی کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے تیس ساری کو اس میٹنگ کو کینسل کر دیا جائے سپرنگ کورٹ نے ان کو کافی جھاڑ پلائی اور ان کو منع کیا کہ یہ آپ بیقوفی کی باتیں کر رہا ہیں ایک بار آرڈر پاس ہو گیا وہ بھی کورٹ نے پاس کیا ہے سپیشل جنرل بارڈی میٹنگ کو کوئی روک نہیں سکتا اگر لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ سراث صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تو ووٹک ہو جائے گی اور اگر ووٹک ان کے ساتھ ہے تو سراث صاحب کلیر ہے لیکن پڑے لکھے والی لڑائی ہونی چاہیے تو جو لوگ اس حد تک جنرل بارڈی کے اگنس جا سکتے ہیں کہ وہ کل ایک چوبیس گھنٹے پہلے میٹنگ رکوانا چاہ رہے تھے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ چار ہزار لائف ممبران موزز ہیں اور ان کی رائے لگی جانی چاہیے تھی لیکن ایک سازش کی گئی کوٹ میں جھوٹا ایف ای ڈیوٹ دیا گیا اینور سبسکرپشن کو بہانہ بنا کے چار ہزار سے دو ہزار کر دیا گیا چلیے بات چار ہزار سے دو ہزار کر دیا کوئی بات نہیں لیکن صاحب آپ دو ہزار میں بھی جو ساڑھے پانس سو ممبر دلی انسی آر سے باہر کے ہیں ان کو ای ووٹنگ ملنے کے خلاف کیوں تھے یا لو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جایا ہے یہ جو معاملہ چل رہا ہے تقریباً ایک سال سے کورٹ اور کورٹ اور کورٹ اور یہ سب انہوں نے جو کورٹ کے آرڈر جائے لیے کورٹ غلط بین دے کے اپنے فیور میں کرا لیے لیکن آلٹیمیٹلی جو چیف جسٹیس اندیلی ہائی کورٹ کے انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے یہی دیا ہے کہ بار بار یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ سپریم ہیں ہم لوگ سپریم ہیں یہ سات اٹھ لوگ جو تھے لیکن کورٹ نے یہ کہہ دیا سپریم جو ہے وہ آپ کی جنرل باڈی ہے جنرل باڈی میمبر جو ہیں وہ سپریم ہوتے ہیں تو اس کو اسی بات مدد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ بلائی جس کی میں نے پہلی درخواست کی تھی اب ساتھ نو مہینے پہلے تو اسپیشل جنرل باڈی کے لیے انہوں نے میری اس درخواست کو جو میمبران نے مجھے دی تھی وہ ہائی کورٹ نے مان لیا اور یہاں پہ کیونکہ اسی بیچ میں ہمارے ایک ابزرور صاحب جسٹس ابزرور کو اپوائنٹ کر دیا کورٹ نے اور ان کے نگرانی میں جو ہے یہ کل میٹنگ ہوگی اور اسی میٹنگ کے خلاف ابھی تین دن پہلے یہ سارے کے سارے لوگ سپریم کورٹ بھی چلے گئے انہوں نے اپیل کر دی کہ یہ جو میٹنگ ہونے جاری ہے تیس ساری کو اس میٹنگ کو کینسل کر دیا جائے سپریم کورٹ نے ان کو کافی جھاڑت پلائی اور ان کو منع کیا کہ یہ آپ بے قفی کی باتیں کر رہا ہیں ایک بار آرڈر پاس ہو گیا وہ بھی کورٹ نے پاس کیا ہے سپیشل جنرل باڈی میٹنگ کو کوئی روک نہیں سکتا سپیشل جنرل باڈی میٹنگ ہوگی وہ چار ہزار لوگوں کا حق ہے چار ہزار لوگ کا حق جو ہے وہ کورٹ نہیں چھین سکتی اور جو بھی فیصلہ چار ہزار لوگ کریں گے وہ اس کا فیصلہ وہ آپ سب کو منظور ہوگا اور آپ جو ہے سپریم کورٹ نہیں ہے آپ کو بھی انہی کی بات ماننے پڑے گی اور آپ کی کوئی پاور بھی نہیں ہے کیونکہ نو جون کو آپ کی پاور ختم ہوئی پانچ سار پورے ہو گئے تو یہ تو آپ لوگ چل رہے ہیں تو کورٹ نے ان کو یہ باتیں بھی کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام ممبران سے میری ادنا سی یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے بہت عرصوں سے جانتے ہیں چالیس سال تو یہاں بیٹھ گئے لیکن کیونکہ میں دیلی کرانے والا ہوں چالیس پہ تالیس سال سے لوگوں سے میرے ٹیچ میں ہوں اور اللہ کا شروع کہہ سب نے مجھے عزت دی ہے آپ لوگوں کو یہ بات سامنے رکھنا ہی ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا الیکشن نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کی بقع کا الیکشن ہے اس کی بیبودی کا الیکشن ہے اس کی جو ہم لوگ توسیر کی طرف جا رہا ہے اس کا الیکشن ہے اور یہ الیکشن میں نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ میں اگلا الیکشن لڑ سکتا ہوں یا نہیں لڑ سکتا ہوں کیوں اسی کے خلاف کوٹ پر گئے تھے اور اسی خلاف ہی انہوں نے استحریت لیا کہ پچھتے سال کی عمر ہو گئی ہے کانسٹویوشن میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ پچھتے سال کی عمر ہو بھی جائے اور جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتا تب تک یہ کانٹیو کریں گے لیکن انہوں نے ان طرح چیزوں کو ignore کرنے کی کوشش کی اور آج کوٹ نے اس بات کے فیصلہ کر دیا ہے سوپرنگ کورٹ نے بھی اپنا پیسٹر سنا دیا میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران سے کل زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے انڈیا سوامی کچھا سینٹر کی عمارت کے اندر اور یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں جو چھ سات پائنٹ ہیں اس کے اندر جو ہم نے کورٹ کو دیتے ہیں جو اس کورٹ نے مان لیے ان ساتوں پائنٹ کو میں آپ لوگ سے درخواست کرتا ہوں خاص طور پر ایک عمر کا ہے اور باقی چھ پوائنٹس اور ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے وہ یس یس کر دیں یا اس پر ٹک مار لگا دیں یس کے دو کولم ہیں اس کے اندر جو ایک یس کا ایک نوکہ ہے جو یس کا کولم ہے اس کے اندر آپ یس لکھیں یا آپ ٹک مار کر دیں وہ زیادہ بیتر ہے یہی میری ادناسی ترخواست ہے اور انشاءاللہ سینٹر کا جو ہے آپ کو اس کے بقار کو برقرار رکھنا ہے بلکہ اس کے بقار کو جو ٹھیس پہنچی ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کا بحال کرنے کے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا جو نام بیچ بیچ میں کافی خراب ہو گیا ہے تو اس کو ہم لوگ کوشش کریں واپس لائیں اور اس کو اچھے سے اچھے مقام پر پہنچانی کوشش کریں آپ لوگوں سے میں تعاون چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ تعاون مجھے ہی نہیں بلکہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو اور چار ہزار لوگ سمجھ لیں کہ وہ چار ہزار کو ہی جو ہیں تعاون کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر کسی کو ایک قانونی طور پر کوئی ہو ہے لیکن جو جنرل باڈی ہے وہ سپریم باڈی ہے اور جو چیز کہیں آل نہیں ہوتی وہ اس باڈی میں تیہ ہوتی ہے اگر لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ صراط صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تو ووٹنگ ہو جائے گی اور اگر ووٹنگ ان کے ساتھ ہے تو صراط صاحب کلیر ہے لیکن پڑے لکھے والی لڑائی ہونی چاہیے جو انسٹوٹوشن بنا ہے جس کو ہم انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کہتے ہیں بزرگوں کی اس میں بڑی محنت ہے اس میں پڑے لکھے والی زبان ہونی چاہیے پڑے لکھے والی لڑائی ہونی چاہیے اگر لوگ اس سے ہٹتے ہیں تو اس سینٹر کا نقصان کر رہے ہیں قوم کا نقصان کر رہے ہیں تہذیب کو نہ بھولے اور فیصلہ ہو جائے گا جو فیصلہ ہو اسے سب ایکسیپ کر رہے ہیں لیکن کوئی بدمائش نہیں ہونی چاہیے یہ میرا کہنا ہے میں تمام لوگوں سے اپیل کہتا ہوں میں اوفزرور صاحب سے بھی اپیل کہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول لینے چاہیے کہ ووٹر کہیں سے بھی آرہا انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ کیا بات رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب اپنی جگہ ٹھیک رہے گا تو بہت اچھا الیکشن ہو جائے گا اور اس میں تعریف اوفزرور صاحب کی ہوگی کہ بہت اچھا ایمانداری سے کرایا میں اپیل کہتا ہوں کہ زیادے زیادے بڑی تعداد میں آئیں اور میں تو نام لے کے سراث صاحب کو سپورٹ کریں سراث صاحب میں میں نے کل بھی کہتا پر کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن سراث صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سینٹر کے لیے ایک پیسے کے بے ایمان نہیں ہے وہ اپنا کھاتے ہیں اپنا کھلاتے ہیں یہ تمام خرابیوں پہ ہاوی ہوتی ہے ان کی میں انہوں نے محنت کی ہے ایک موقع ملنا چاہیے تینکیو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جیت ہے جنرل باڈی کی اس میں کسی فرض کی جیت یا ہار نہیں ہے کیونکہ ڈیویجن بینچ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جنرل باڈی سپریم ہے اور اسی کے تحت اسپیشل جنرل باڈی کی میٹنگ کل ہو رہی ہے مگر اس سے پہلے یہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے اور انہوں نے آج پوری کوشش کی کہ کل کی میٹنگ کو اسٹی کیا جائے مگر رونیبل سپریم کورٹ نے اس اپیل کو ڈیسمس کر دیا اور اس لیے کوئی ان کو ریلیف باوجود کوشش کرنے کے نہیں مل پائی ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کل کی میٹنگ کسی طرح سے رکوائی چاہے تو جو لوگ اس حد تک جنرل باڈی کے اگینس جا سکتے ہیں کہ وہ کل ایک چوبیس گھنٹے پہلے میٹنگ رکوانا چاہ رہے تھے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کل کی تو اسپیشل جنرل باڈی دو ہزار چھپن میمبرز کے لیے ہے جو آبزرور صاحب نے ایک لسٹ لگائی تھی کہ یہ الیجیبیل ووٹرز ہیں ان کے لیے ہے مگر آگے آنے والی جو اینویل جنرل باڈی کی میٹنگ ہونی ہے آج سے ایک مہینے بعد کیونکہ دیویجن بینچ نے وہ بھی آرڈر کیا تھا کہ اینویل جنرل باڈی کی بھی میٹنگ ہوگی اس میں ہم لوگ یہ چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اینویل جنرل باڈی کی میٹنگ میں سبھی چارہ دار میمبرز بلائے جائیں اور وہ شریک ہو کیونکہ اس میں کوئی رائٹ ٹو ووٹ سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے اس میں کوئی ووٹنگ تو ہونہ نہیں ہے بوٹنگ تو پھر بعد میں الیکشن میں ہونا ہے تو اس لئے اس میں سبھی میمبرز کو آنا چاہیے چاہے ان کا رائٹ ٹو ووٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ میمبرز ہیں اسلامیک سینٹر کے کل کے لیے میری اپیل یہ ہے جن لوگوں نے اس میٹنگ کا ریکیزیشن دیا تھا ایک سو اسی لوگوں نے انہوں نے سات پوائنٹ رکھے ہیں جو اس کا ایجنڈا ہے کل ان سبھی پوائنٹ پر میمبران سے یہ درخواست ہے کہ ان کو اپروف کریں اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آفیس بیئررز کی ایج کی جو ایک لیمیٹیشن ہے پچھتر سال اس کو بڑھایا جائے جس سے کہ پچھتر سال سے اوپر کے جو میمبرز ہیں وہ بھی ان پوسٹ کے لیے کنٹیسٹ الیکشن میں کر سکیں سپریم کورٹ میں جو سماعت لگی ہوئی تھی وہ تین سماعتیں تھی ایک مطلوب کی تھی جو مطلوب پہلے بھی دلی ہائی کورٹ میں پروکسی تھے یہ چھے بیوٹیو کی طرف سے وہی مطلوب گئے تھے اور دو سماعتیں دو پیٹیشن ایس ایل پی اور تھی تھا وہاں تین پیٹیشن کی طرف سے راجی کوشک ان کے وکیل پلیٹ کر رہے تھے کیس کو اور اس نے اپنے وقال اس میں کہا کہ اس ایس جی بی ایم کو روکا جائے کیونکہ ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی پہلے الیکشن کرا دیا جائے پھر اس کو تائے کیا جائے جس پہ جسٹس بپنا اور جسٹس سنجے کمار وہ خود ہی بحث کرتے رہے اس سے ارگومنٹ کرتے رہے کہ کیوں آپ جنرل بڑی کو روکنا چاہتے ہیں جنرل بڑی کو تائے کرنے دیجئے پھر انہوں نے معلوم کیا ان سے کہ آپ یہ بتاؤ یہ ایس جی بی ایم ہے کب تو اس نے بتایا تیس تاریخ کوئے یعنی کہ کل ہے پھر اس نے کہا کل ہے تو اس کو کیوں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا صاحب یہ جو سٹاپ کرنا چاہیے آپ اس کو کیوں روکنا چاہتے ہیں اور اس میں کنٹینویسلی وہ پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ یعنی کے سراج کنشی صاحب کو گندہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے پوری طرح ثابت یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو سادشیں چل رہی ہے بہت دنوں سے سنٹر کو گندہ کرنے کیونکہ یہ جو کیس ہے بیسکلی جو اسل پی تھا یہ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے خلاف تھا پارٹی نمبر انڈیا اسلامی کلچر سنٹر ہی ہے اور سراج کنشی صاحب تو لہٰذا یہ اسلامی کلچر سنٹر کے خلاف ہے سادش اور پروکسی کرایا ہے اس کو بیوٹی نے یہ بیوٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں دیکھیں یہ کسی ایک گروپ یا دوسرے گروپ کو فائدہ اور نقصان کی بات نہیں ہے مدہ اصل یہ ہے پہلے دن سے لے کر آج تک کہ کیا جنرل باڈی سپریم ہے یا سات بیوٹی میمبران جن کو جنرل بولی الیاکٹک کرتی ہے وہ سپریم ہیں ان کی مسلسل کوشش مئی سے لے کر آج تک یہ رہی ہمارے سات او چھے معزز بیوٹی میمبران کی کہ وہ اپنے کو سپیریر کہتے ہیں جنرل باڈی کو کہتے ہیں کہ جنرل باڈی کے فیصلے بھی ہماری اجازت کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچیں گے اگر ہم جنرل باڈی کو سمجھیں گے کہ ان کا فیصلہ صحیح ہے تو ہم اس کو لاغو کر دیں گے نہیں تو ہم نہیں کریں گے اس کی شکست ان کے اس آرگومنٹ کی شکست ہے اور جنرل باڈی کی سپریمیسی کی فتح ہے چونکہ ہر ادارے میں ہر سوسائیٹی میں ہر ٹرسٹ میں ہر آگینائزیشن میں جنرل باڈی ہی اس کی سپریم ہوتی ہے جو انہوں نے غلط فہمی اپنے اوپر پال لکھی تھی کہ وہ سپریم ہیں وہ انتہائی غلط فہمی تھی اور آج سپریم کورٹ نے اس کو اس غلط فہمی کو پائے تکمیل تک پہنچا کے یہ ثابت کیا کہ دیلی ہائی کورٹ کے آنڈوبل دو ججز کا فیصلہ ہی صادق ہے اور وہی سب پر لاغو ہوگا نمبر ایک نمبر دو وہ یہ بھی کوشش میں تھے کہ صاحب الیکشن ہو جائے اس الیکشن کے آرگومنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ریکوزیشن پہ یقین نہیں رکھتے جو میمورنم ایف ایسوسیشن میں قانون ہے اس پہ وہ نہیں مانتے وہ روایات پچھلے انیس برس کی اور بیس برس کی سینٹر میں جو روایات ہیں کہ ہر الیکشن سے پہلے اینول جنرل باڈی میٹنگ ہوگی وہ اینول جنرل باڈی میٹنگ سے پہلے الیکشن چاہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ نہ تو وہ ذابطے کو اہمیت دیتے ہیں نہ وہ میمورنم ایف ایسوسیشن کو دیتے ہیں نہ وہ روایات کو دیتے ہیں اپنی خواہشات جو انتہائی غیر اخلاقی خواہشات ہیں ان کی اور غیر خانونی ہیں اس کو ترجیح دینے کی جد و جہد میں ایک کروڑ لپے سے زادے خرچہ سینٹر کے اوپر وہ لگا رہے ہیں جس کی ذمہ داری ان کی اس الیکشن اور اس الیکشن کے بعد بھی ہوگی یہ اللہ کا حسان کہ اس نے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر پہ جو بد نظریں تھی ان کو شکست دی سپریم کورٹ سے ان کی جو ایس ایل پی تھی وہ ریجیکٹ ہوئی ڈیسمیس ہوئی سپریم کورٹ نے باقعدہ ان سے کہا کہ کیا آپ کو جو موجز میمبران ایس جی بی ایم فیصلہ کریں گے کیا اس پہ بروسہ نہیں ہے جائیے آپ اور جو موجز میمبران کا فیصلہ ہے اس کو مانی آپ چہرے دیکھئے ان کے موہر اٹک گئے ہیں کیونکہ یہ ایک فیصلہ اور کل آیا تھا اور وہ کل فیصلہ اس بات کا آیا تھا کہ جو ڈلی انسیار سے باہر کے ووٹرز ہیں ان کو ای ووٹنگ یعنی کہ الکٹرنک ووٹنگ کی فیصلیٹی ملی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں افسوس کر رہا ہوں اس بات پر کہ سب سے پہلے تو جو یہ سازش کر رہے تھے لوگ انہوں نے چار ہزار ممبر کو ایک سازش کے تحت دو ہزار کرا دیا اینول سبسکرپشن اگر کسی ممبر کا جمع نہیں ہوا تھا تو یہ ہو سکتا تھا کہ الیکشن میں انہوں تو نہیں آپ پارٹ لینے دیتے ایس جی بی ایم تو کوئی الیکشن ہے نہیں ایس جی بی ایم میں تو باقعادہ ایم او اے میں آمنٹمنٹ لینے کے لیے ممبران کی رہے لینے ہیں تو وہ چار ہزار لائف ممبران موزز ہیں اور ان کی رہے لیے جانی چاہیے تھی لیکن ایک سازش کی گئی کوٹ میں جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا گیا اینول سبسکرپشن کو بہانہ بنا کے چار ہزار سے دو ہزار کر دیا گیا چلیے بات چار ہزار سے دو ہزار کر دیا کوئی بات نہیں لیکن صاحب آپ دو ہزار میں بھی جو ساڑھے پانس سو میمبر دلی انسی آر سے باہر کے ہیں ان کو ای ووٹنگ ملنے کے خلاف کیوں تھے یہ لو کیوں کوٹ میں ہائی کوٹ میں گئے اور ہماری اپلیکیشن پہ انہوں نے مخالفت کی بعد میں ہائی کوٹ نے ہمارے جو آفزرور ہیں ان کی طرف مارک کیا کہ آپ ڈیسیزن لیجئے اور کل آفزرور کے ڈیسیزن انہوں نے لیا اور ای ووٹنگ الاؤڈ ہوئی یہ تمام وہ باتیں ہیں جو سراج الدین قریشی صاحب کو اللہ کی مدد اور آتا ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو سادسی لوگ ہیں ان کو اللہ کی طرف سے یہ تنبیح یہ سبق ہے کہ اب بھی سمل جاؤ اور بری نظر رکھنے والوں آپ خوش میں آ جاؤ چاکہ آپ آپ جو آئندہ جو منصوبے بناو کم سے کم وہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کی بقا اور فلا اور اس کی جو مستقبل ہے اس کو دیکھ کے تو بناو کل دیکھی یہ دو ڈیسیزن یقینا سراج الدین قریشی صاحب کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور میری تو یہ اپیل ہے آپ کے چینل کی طرح اب تمام موزز ممبران سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خاص طور سے اپنی اسپاؤز ممبر کے ساتھ اپنے دوستوں رشتدار اور پڑوسیوں کے ساتھ آئیے زیادہ سے زیادہ آپ ایس جی بی ایم میں حصہ لیجئے چونکہ جو امنڈمنٹ ہے وہ اس کے لیے سیونٹی فائب پرسنٹ ووٹ کی ضرورت ہے تو جب تک آپ لوگ بڑی تعداد میں یہاں نہیں آئیں گے یا جو انسی آر دلی سے باہر کے ووٹر ہیں جب تک وہ ووٹر نہیں کریں گے تب تک یہ امنڈمنٹ پوسیبل نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سراج الدین قریشی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کیا جائے اور ان کی جو بیس سال اور پچیس سال کا جو جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو آپ کو ووٹ کرنا پڑے گا اور ایسی سادشوں کو ناکام کرنا پڑے گا